آج آپ کے سامنے ہے کلاس سیکس انگلیس ریڈر کی ایک پویم وود مین سپیر دیٹری پویم کے رائٹر ہے جونج پوپ بوریس اور پویم کے ٹائٹل کا مطلب ہے کہ لکڑ ہارے اس پیڑ کو چھوڑ دو اس پویم میں پویٹ نے ایک پیڑ کو بچانے کی کوسز کی ہے جسے ایک لکڑ ہارا کچھ سمیہ پہلے کاٹنے ہی والا تھا تو شروع کرتے ہیں اس پویم کو لائن بائی لائن کو پڑھتے ہیں اور مطلب سمجھتے ہیں وود مین سپیر دیٹری ٹچ نوٹ آ سنگل بو پویٹ کہتے ہیں ایک لکڑ ہارے سے کہ اے لکڑ ہارے اس پیڑ کو چھوڑ دو اس پیڑ کی ایک ٹہنی کو بھی مت چھوو ان یوتھ اٹس سیلٹرڈ می ان آئی ویل پروٹیکٹ اٹ ناؤ کہ بچپن میں اس پیڑ نے مجھے پناہ دی میں اس کے نیچے کھیلا اور اب میں اس کی رکسہ کروں گا اٹس واس می فور فادر س ہیڈ that place it near his coat کہ یہ میرے پردادر جی کے ہاتھ تھے جنہوں نے اس پیڑ کو اپنی چار پاہی کے پاس ہی لگایا تھا dear woodman let it stand thy excel harm it note اے woodman اس پیڑ کو یہی کھڑے رہنے دو تمہاری کلہاڑی اس کو نقصان نہیں پہنچانی چاہیے next paragraph میں point کہتے ہیں that old familiar tree whose glory and redound are spread over land and sea کہ یہ پریچھت پیڑ جس کو ہم سبھی جانتی ہیں اس کی پرسدھی اور اس کی مہیمہ ہر جگہ فیلی ہوئی ہے جمین سے لے کر سمدر تک and wood note though hew it down اور کیا تم اب اسے کاٹنے والے ہو woodman forbear thy stroke woodman اپنے اس پرہار کو کلہاڑی کے پرہار کو روک دو forbear مطلب روک دو cut note its earth bound ties یہاں پہ earth bound ties کا مطلب ہے جڑے کس کی جڑوں کو مت کاٹو oh spare that aged oak now towering to the sky کس بوڑے پیڑ کو بوڑے oak tree کو چھوڑ دو جو اب آسمان جتنا اوچا ہو چکا ہے next paragraph اس میں point کہتے ہیں when but an idle boy i sought it grateful said کہ جب میں ایک چھوٹا بچہ تھا جس کے پاس کافی خالی سمیہ تھا اس سمیہ میں اس کی آندت چھاؤں میں رہا کرتا تھا and in all their grushing joy here to my sister played اور بڑی خوشی سے مجھے سے آنند کے ساتھ میری بہنیں بھی یہاں پر کھیلا کرتی تھی my mother kiss me here my father press my hand forgive the foolish tear but let the old oak stand میری ماں تھی جنہوں نے مجھے یہاں پر پیار کیا میرے پتا نے میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے چلنا سکھایا پر ان سب کو میرے آنسو کو بھول جاؤ چاہے پر لیکن اس old oak کے tree کو یہی پر کھڑے رہنے دو next paragraph میں point کہتے ہیں sorry next paragraph میں point کہتے ہیں my heart string round the cling یہاں پر d کا مطب ہے you ٹھیک ہے تو point کہتے ہیں کی میری جو دل کی دھڑکن ہے وہ اس پیڑ کے ساتھ جھوڑ چکی ہے مطبع اس میری دل کی جو دھڑکن ہے میری جو فیلنگ ہے دل کی فیلنگ وہ اس پیڑ کے آس پاس گھوم رہی ہے closed as thy bark بلکل اس پیڑ سے میری دل کی فیلنگ ایسے جڑی ہوئی ہے جیسے پیڑ پر اس کی بارک اس کا جو چھال ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے here shall the wild birds sing and still thy branch bend کہ یہاں اس پیڑ پر کچھ جنگلی پکشیاں گانا گائیں گے اور اس کی ٹہنیاں نیچی کی طرف جھگیں گی old tree that storm still brave یہ پیڑ جو ابھی بھی اتنے تیج ہوا میں بڑی ہی بہادوری سے کھڑا ہوا ہے مطلب بڑی تیج ہوا میں یہاں پر ابھی بھی یہ پیڑ کھڑا ہوا ہے and woodman sleeve the sport کی لکڑھارے اس جگہ کو اب تم چھوڑ دو while i have to save thy ex sell harm it note کی اے لکڑھارے اس پیڑ کو چھوڑ دو میں تمہیں اسے نقصان نہیں پوچانے دوں گا میرے ہاتھ اس کو تب تک بچائیں گے مطلب ہمیشہ بچائیں گے اور تمہاری کلہاڑی اس کو نقصان نہیں پوچانے دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ پویم ختم ہوتی ہے ویڈیو کیسے لگے اس بارے میں کمنٹ بلک کر جرور بتائیں like thank you have a nice day ملتے ہیں next ویڈیو میں bye bye